موزد سامین اکرام حضرت اسمائیل علیہ السلام کے قربانی کا واقعہ جو شاہنامہ اسلام میں ہے سمات فرمائیے بشارت خواب میں پائی کی اٹھ ہمت کا ساما کر پہے خوشنو دیئے مولا اسی بیٹے کو قرمہ کر خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقی آیا کہ آخر امتہا بندے کا مالک نے ہے فرمایا اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر پہے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ ادھر آؤ خدا پاک کا ارشاد سن جاؤ پیدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا پیدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا رکھا رکھا ہرگز نہ اسماعیل گو شیطان بہک آیا پیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے پیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالہ باپ دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو زبر کرتا ہوں خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر زمینوں آسمہ ہے رات استعات گزاری پر رزا جوئی کے یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک رزا جوئی کے یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک یہ جررت پیش تر انسان نہ دکھلائی یہ جررت پیش تر انسان نہ دکھلائی نہ تھی اب تک عجب بشاش تھے دونوں رزائے رب عزت پر تعامل یا تضبزب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل سابر ہے کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل سابر ہے خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لجئے گا میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ جئے گا مبادہ آپ کو صورت میری رحم آ جائے مبادہ میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھر رائے پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا چھوٹی اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا پچھارا اور گھٹنا سینائے ماسوم پر رکھا پچھارا اور گھٹنا سینائے ماسوم پر رکھا چھوٹی پتھر پر اگڑی ہاتھ کو حلکوم پر رکھا زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بیچارا زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بیچارا نہ اس سے پیش تا دیکھا تا یہ حیرت کا نزارا پیدر تھا مطمئین بیٹے کے چہرے پر بہالی تھی چھوٹی ہلکو میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کچنے نہیں پایا ہوئے جبریل ناظر اور تھاما ہاتھ حضرت کا ہوئے جبریل ناظر اور تھاما ہاتھ حضرت کا کہا بس امتحان مقصود تھا احسار جدرت کا یہ تعاد اور قربانی ہوئی منظور یزدانی یہ تعاد اور قربانی ہوئی منظور یزدانی کہ جنت سے یہ بھیڑا آ گیا ہے وہر قربانی ہمیشہ کے لیے اس خواب صادق کا سمن لیجئے اسی بھیڑے کو بیٹے کے عوض قربان کر دیجئے غرص دنبا ہوا قربان اسماعیل کے صدقے غرص دنبا ہوا قربان اسماعیل کے صدقے ہوئی یہ سنت اس ایمان کی تکمیل کے صدقے خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا زبیح اللہ خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا زبیح اللہ بہت بہت شکریہ